ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اس کا کوئی ترک ہمیں بتانا چاہیے کہ ہر لوگ سبھا کے عدیویشن کے اندر آپ یہ کانسٹیوشن شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبز آرڈرز ایمنڈمنٹ بن لے کے آتے ہیں الگ الگ راجیوں کا کبھی کرنا ٹک کا لے کے آتے ہیں کبھی جمہو این کشمیر کا لاتے ہیں آج آپ نے اوریسا کا اور اندر پردیش کا لے کر آئے ہیں یہ بہت اہم مدد ہے کہ جہاں پر آپ پانسٹیوشن ایمنڈمنٹ اگر کر رہے ہیں کسی ٹرائب کو انکلوڈ کر رہے ہیں تو آپ ایک کامپریہنسیب بل لے کے آئیے پورے دیش بھر کا ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر لانے کا ہمیں بھی کچھ ترک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں عدیقش مہدے کہ جب سرکار کو کسی کو کچھ دینا نہیں ہوتا ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کمیٹی بنا لو اور میں کس مدد کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں ہماری بھارتی پوار میڈم مہراشرہ سے آتی ہے وہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ انیس سو پچپن نائنٹین ففٹی فائیو سے مہراشرہ کا ایک دھنگر سماج یہ گوہار لگا رہا ہے سرکاریں کتنی آئی اور چلے گئی ان کی یہ مانگ ہے کہ ہمیں شیڈول ٹرائبز کے اندر انکلوڈ کیا جائے کر کے مہراشرہ کے اندر دھنگر سماج کو انٹی کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے اور سینٹرل لسٹ کے اندر انہیں او بی سی کا درجہ دیا گیا ہے یہ عجیب طرح کا ترک ہے آپ یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دھنگر اور دھنگر ایک ہی ہے دھنگر سماج کے سبھی لوگوں کا کہنا ہے کہ دوسری راجیوں کے اندر چھوکی وہاں پر دھنگر لکھا ہوا ہے اور مہراشرہ کے اندر انہیں دھنگر بول کر بلایا جاتا ہے تو مہراشرہ کی سرکاروں نے ان دھنگروں کے ساتھ کیسی نائنصافی کی کہتے ہیں کہ یہ سپیلنگ مسٹیک ہے آپ دھنگر نہیں ہے تو آپ کو اسٹی کے اندر ہم انکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں رانے صاحب آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں مراتھاؤں کو ریزرویشن ملنا چاہیے کسی نے بھی اس کا ویرود نہیں کیا ہے جرانگے پارٹیل کا ہم سممان کرتے ہیں کہ ایک سامن یہ چھوٹے سے گاؤں کا ایک آدمی نے پورے مہراشرہ کی سرکار کی ناک میں دم کر دیا کہ میرے سماج کے ساتھ نائنصاف ہی ہو رہی ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے دربھاگیا ورش آپ لوگوں نے دھنگر سماج کا کوئی نیتا تیار نہیں ہونے دیا صرف اپنے راجنیتک سوارت کی خاطر دھنگروں کی آبادی کتنی ہے دھنگروں کی 45 جماعتیں جو ہے ٹرائبل جو ہے وہ مہراشرہ کے اندر ہے لیکن ان کا پاپولیشن کتنا ہے اگر پوچھیں گے تو کوئی نہیں بتائے گا کوئی کہتا ہے کہ چار پرسنٹ ہے تو کوئی کہتا ہے کہ دس پرسنٹ ہے کیونکہ دو ہزار گیارہ کے سنسس کے حساب سے یہ بات ہی چلے آ رہی ہے اسی لئے جب کاش سنسس ہوگا تو ان کا بھی development اسی کے حساب سے ہوگا کہ ان کی آبادی کتنی ہے جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کے حساب سے ہی سب کام چلتا ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اب مہراشرہ سرکار ان کو کچھ دے نہیں رہی ہے تو بیس نومبر دو ہزار تیویس کو رانے صاحب ایک بار پھر سے دھنگروں کے ہاتھ میں لولی پاپ دے دیا گیا کہ ایک کمیٹی ہم بنا رہے ہیں وہ کمیٹی یہ تیہ کریں گی کہ دوسرے راجیوں کے اندر تم کو جو بینیفٹ دیے جا رہے ہیں وہ مہراشرہ کے اندر کیسے دینا تو ایک کمیٹی اور کمیٹی آپ کو معلوم ہے کہ کمیٹی کے اوپر کمیٹی کمیٹی کے اوپر کمیٹی کمیٹی کے اوپر کمیٹی یہ آپ بھگت چکے ہیں آپ دیکھ چکے ہیں کہ مہراشرہ سرکار کو جب مہراش مراتھاؤں کو ریزرویشن دینا تھا تو کتنی ساری کمیٹی آخر لوگوں نے بولے کہ ہم سڑک کے اوپر آئیں گے کر کے اس میں آپ دھنگروں کے ساتھ کیوں اس طرح کی نائنصافی کر رہے ہیں اور ہوتا یہ ہے آیا ہے کر کے جبکہ پرتویرات چوہان جب کانگریس کے نیتار کانگریس کے لیڈر جب مانگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو دینا چاہیے تو اس وقت انہوں نے جھوٹ کہا تھا کہ ہم نے already کیندرہ سرکار کو بھیج دیئے ہیں دھنگروں کو ریزرویشن ملنا چاہیے سراسر پرتویرات چوہان صاحب جو اس وقت کے مکہ منتری تھے انہوں نے جھوٹ بولا تھا کوئی پرستہ وہ نہیں بھیجا گیا تھا اب تو آپ کی ہی سرکار ہے مہارا شاہ کے اندر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیندرہ کے اندر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کا کوئی فرق یہی نہیں ہے آپ کو اگر صحیح معنوں میں انصاف دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں لیکن آپ اسی طرح کا مہارا شاہ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ دھنگر سماج اگر ہم ارتالیس لوگ سبھا کی سیٹوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چار لوگ سبھا کی سیٹوں کے اندر تو سوائے دھنگر کا کوئی آنا ہی نہیں چاہیے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں بارہ مطی پورا ٹوٹل ان کا انفلوینس ہے مادھا پورا ٹوٹل دھنگر سماج کا آنا چاہیے شولا پور ستارہ یہ چار لوگ سبھا کی سیٹیں دو سو اٹھاسی ویدھان سبھا کی سیٹوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کم سے کم پیتیس سے چالیس ویدھان سبھا کی ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر صرف دھنگر سماج کا ہی پرتی ندی وہاں سے چن کر آ سکتا ہے دھنگر سماج کا دکش مہدہ اتحاس رہا ہے اہلیا بائی ہولکر کا اپنے نام سنا ہوگا ایک مہرانی تھی جس نے اپنے سماج کے لیے اٹھاوی صدی میں مالوہ ریجن کی وہ مہرانی تھی لیکن اس کی پہچان مہرانی بولتے نہیں ہے اس نے اپنے سماج کے لیے اور اس کی جنروسٹی جو تھی اس کے لیے آج دھنگر سماج کئی سالوں سے جالنا زلے کے اندر اہلیا بائی ہولکر کے ایک سمارک کے لیے جاگہ مانگ رہا ہے آپ وہ جاگہ بھی نہیں دے رہے ہیں اتنی بڑی اپنے سماج کے لیے کام کرنے والی تو ہم مہرانی سرکار سے انرود کرتے ہیں جلد سے جلد اہلیا بائی ہولکر کے ایک سمارک کے لیے بڑی جگہ وہاں پھر دی جائے کر کے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو الگ 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 سماج کے یہ آرہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں بھی سانسط کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی ریزرویشن دینا چاہیے لیکن میں آپ کو امانداری کے ساتھ کہتا ہوں مجھے آپ سے مانگنا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا ساتھ دیوار کے اوپر پھوڑنے کے برابر کیونکہ آپ لوگوں نے تو ہمارے ساتھ ایک ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم آپ کو صرف سانس لینے دے رہے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے اسی لیے میں آپ سے ریزرویشن کیسے مانگ سکتا ہوں لیکن اگر اس ملک کو ترخی کرنا ہے اس دیش کو ترخی کرنا ہے تو آپ کو یہ مان کر چلنا پڑے گا کہ مسلمان بھی اس دیش کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے تو اگر آپ سبھی سماجوں کو ساتھ مر لے کر جائیں گے رانے صاحب جسم کا ایک حصہ اگر کمزور ہو گیا تو وہ طاقتور جسم نہیں کہلاتا ہے وہ اپاہیج ہو جاتا ہے وہ ہنڈی کیپ ہو جاتا ہے اسی لیے آپ کو اگر انصاف کرنا ہے تو آپ جس طرح سے آج اوریسا اور اندر پردیش کے شیڈیول ٹرائبز کو اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں میری یہ مانگ ہے کہ دھنگروں کو بھی آپ مہارا شاہ کے اندر جلد سے جلد ریزرویشن دینے کا فیصلہ کرئے گا اور کچھ انصاف مسلمانوں کے ساتھ بھی کریں گے کبھی نہ کبھی تو کریں گے ایک نہ ایک دن آپ کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں یہ بھی میرا ایک بھائی ہے اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے گا شریف ونسنٹ ایجبالا جی تانیوات تانیو سار for giving me this opportunity